ان کے لبے رنگی کی نچھا برے تھی کہ جس نے چیز میں اور عرض کرتا چلو دعا کے تعلق سے کہ بعض لوگ اس قسم کی دعا لکھتے ہیں یا دعا دیتے ہیں ابھی کمنٹ وغیرہ میں یا ای میل کے جن کو شاید اس قسم کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ دعا کس قسم سے کرنی چاہیے یعنی دعا کے بھی کچھ شریعت کے اندر اپنے آداب اور احکام ہیں اور دعا کرنے سے بھی آدمی جو ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے تو وہ صورتیں بھی سیکھ لینی چاہیے ہیں اگرچہ کسی کا سوال نہیں ہے مگر میں اس کو ویسے ہی انفرادی طور سے اپنی طرف سے جواب دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ دعا کے اندر ایسے معاملات کرتے ہیں جو کہ دعا ہمیں مانگنا درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایسی چیز کی دعا دعا کرنا کہ جو محال ہو یا قریب با محال ہو تو دونوں صورتوں کی دعا جائز نہیں مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے کی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے سونے کے سکھوں کی بارش ہو جائے ساری زمین سونے کی بن جائے یا میں اڑھنے لگوں مجھے اڑھنے کی شکتی مل جائے یا اس طریقے کے جتنے بھی یہ کریکٹر ہوتے ہیں ان کی پاور مجھے مل جائے تو یہ سب چیزوں کے لئے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا یہ درست نہیں ہے اس کو جو ہے منع فرما جائے ٹھیک کسی طریقے سے اس قسم کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے بندہ کسی سے اپنے دوست سے یا کسی دوسرے فرد سے بات کرتا ہے اور اس قسم کی دعا مانگتا ہے کہ فلان سے میری شادی ہو جائے یا فلان شخص سے میرا نکاح ہو جائے کاش ہی مجھے مل جائے تو اس قسم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا یہ درست نہیں ہے کہ اللہ میری اس سے شادی کرا دے اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے شادی کرا دے یا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے کہ آپ جس طریقے سے معاملہ جو ہے دوستوں میں بات کرتے ہیں منعہ کے کاموں کی تو اس قسم کی دعا بھی جائز نہیں اس کے سوا ایک ایسی دعا کرنا کہ بندہ کبھی تکلیف میں مقتلہ نہ ہو کبھی پریشانی میں مقتلہ نہ ہو کبھی اسے کوئی تکلیف نہ آئے کبھی پریشانی نہ آئے تو یہ دعا بھی جو ہے وہ منع ہے اور اکثر دیکھا ہے جاتا ہے کہ کمنٹ میں یا ایمیل میں لوگ اس قسم کی دعایں وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کبھی پریشانی نہ ہو آپ کو دونوں جانگی تمام بھلائیاں تمام آفیتیں ملیں تمام پریشانی آپ کی دور ہو آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہے تو یہ دعا بھی قریب بامحال ہے تو یہ دعا کرنا بھی جو ہے منع ہے میں اس لئے کہ بتا رہا ہوں ہوں اس کو کیونکہ ابھی حال فلال میں کمنٹ گندر لوگ جذبات اور محبت میں زیادہ علو کر جاتے ہیں تو اس میں اس قسم کی دعا دینے لگتے ہیں کوئی مسئلہ ان کے اگر کلیئے روتا ہے یا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہو اور آپ کو کبھی کوئی تقلیف نہ آئے دونوں جہان کی بلائیاں ملے تو یہ دعا جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے ایسا اکثر ہوتا نہیں کہ بندہ دنیا کے اندر آئے اور اس کو لے کر پیدائش سے قبر میں جانے تک اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرے تو ایسا نہیں ہوتا اب یہ کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور قید خانے میں قیدیوں کو تقلیف کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے تو کسی کے لئے ایسی دعا کرنا ہی درست نہیں ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں اسی طریقے سے والد امام احمد رضا رئیس المتقلمین حضرت اللہ مولانا مفتی نقی علی خان رضی اللہ و تبارک و تعالی احسن الویعہ لعذاب دعا کتاب کے اندر فرماتے ہیں دعا کے عذاب کے اندر کہ محال کے لئے دعا یا قریب محال کے لئے دعا یہ دونوں منع ہیں اور یہ دعا کرنا کہ ہمیشہ میں تندرست رہوں ہمیشہ آفیت میں رہوں کوئی مجھے کبھی تکلیف نہ ہو کسی طریقے کوئی پریشانی آؤ تو یہ دعا کرنا جو ہے وہ منع جائز نہیں ہے لہذا اس دعا سے پریش کرنا چاہیے اچھا یہ جو حدیث پاپ کے اندر اس قسم کی دعا ہوتی ہے کہ جیسے اللہم انی اسعلو کل آفیتہ و تمامی آفیتی و دوامی آفیتی اللہ تعالی میں تُس سے طلب کرتا ہوں تمام آفیت ہمیشہ کے لئے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کے برداشت سے باہر ہو ایسی پریشانی سے اس میں اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقت میں بلا ہو اس بلا سے نجات مانگی گئی کہ اللہ تعالی مجھے ہمیشہ بلا سے محفوظ رکھے اور بلا سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو واقعی میں بلا ہو اور ہر بیماری بلا ہوتی نہیں ہے لہذا بلا اس کو کہیں گے جو ناقابل برداشت ہو یا ایسا موزی مرض ہو کہ جو بندے میں بندے کو بہت زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا کر دے یعنی ایسی بیماری کے جیسے سر کا درد ہے تو یہ درد تو بیماری تو ہے مگر یہ کوئی اتنی ہارڈ بیماری کے بلا اس کو نہیں کہہ سکتے اسی طریقے سے بخار کانا تو یہ مرض تو کچھ ایسے ہیں جو بندے کے گناہ کو مٹاتے ہیں اور یہ بندے کے لیے نفع بکش ہیں اس کے عامال کے لیے فائدہ ہیں اس کے آخرت کے لیے بھی فائدہ ہیں تو یہ کوئی بلا نہیں ہے ایسی بیماری ہے کہ جو واقعی میں بلا ہوں کہ بندہ ان سے پنہ مانگے تو اس کو کہیں گے بلا تو اس حدیث پاپ کا وہ مطلب ہے کہ جسمانی روحانی ہر طریقے سے بلا سب سے بڑی بلا جیسے کفر اور شرق میں مبتلا ہونا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا تو ان بلاوں سے آفیت سے اگر اللہ سے پنہ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہ سے مجھے حفاظت فرما میری تو یہ درست ہے مگر یہ کہ ہمیشہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو یہ دعا جائز نہیں ہے لوگ ایسی دعا کرتے ہیں کیونکہ سر کا درست بھی ایک تکلیف اور یہ کوئی بلا نہیں کوئی اس میں پریشانی نہیں تو اس طریقے سے آپ غلوہ محبت میں اس قسم کی دعا کمنٹس وغیرہ میں نہ لکھا کریں حالکہ کسی کا سوال نہیں تو میں پھر بتا رہوں لیکن میں نے اس کو بتا دیئے کیونکہ اس قسم کے بہت سارے مرتبہ ایسا کمنٹس وغیرہ جو آ جاتے ہیں جس کے اندر ایسی دعا ہوتی ہے جو دعا کرنا جائز نہیں اس لئے آپ دعا کے عداب سیکھ لیں دعوت اسلامی کی website پر فضائل دعا نام سے کتاب ہے آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کونسی دعا کرنی چاہیے کونسی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دعا میں بھی جائز اور ناجائز اور عداب ہوتے ہیں تو ان کو بھی سیکھ لو تاکہ آگے پریشانی نہ ہو اور اسی طرح کسی کو بھی مریض کو بھی اس طریقے کبھی دعا نہ دو کہ آپ کبھی پریشانی میں نہ گھر ہو کیونکہ بندہ دنیا میں ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف اس کو لگی ہی رہتی ہیں تو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے پتھر لے ہسل لالے پورنوار پورنوار بنائیا